سبزی کی ریسپی آپ سے شیئر کر رہا ہوں بھنڈی اتنی ٹیسٹھول بنیں گی کہ آپ بکرے کی کڑھائی بھول جائیں گے بھنڈی ہو ساتھ میں تندور والی روٹی ہوگی ساتھ میں کچھی لسی ہوگی جب آپ کھائیں گے کمال ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شاہ فریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی بھنڈی بنانے کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں سبزی کی ریسپی آپ سے شیئر کر رہا ہوں بھنڈی اتنی ٹیسٹھول بنیں گی کہ آپ بکرے کی کڑھائی بھول جائیں گے بھنڈی ہو ساتھ میں تندور والی روٹی ہوگی ساتھ میں کچھی لسی ہوگی جب آپ کھائیں گے کمال ہو جائے گا ایک نئے انداز سے نیو سٹائل سے نئی ریسپی سے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ بھنڈی آپ کس طریقے سے بنائیں گے بھنڈی تیار کرنے کے لیے ہم نے ہاف کےجی بھنڈی لے لی اس کو اچھے طریقے سے ہم نے واش کر لیا دھو لیا پھر کپڑا بچھا کے اس کے اوپر ہم نے اس کو خوش کر لیا بھنڈی آپ کی ٹیسٹی بنیں گی لیسدار بھی نہیں بنیں گی اندر سے فیکی بھی نہیں بنیں گی اچھا سب سے پہلے ہم نے کیا کیا یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ نئی ریسپی آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ نے ٹرائی لازمی کرنی ہے ہم نے یہ بھنڈی ایک لے لی کٹنے کا طریقہ بتانے کے لیے اس طریقے سے ثابت رکھی ہوئی ہیں یہاں سے ہم کٹیں گے اس کا اوپر والا حصہ یہاں سے نیچے والا حصہ کٹیں گے اب اندر تک بھنڈی کے اندر مثال آ جائے اس کے لیے ہم یہاں پہ کٹ لگائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو کٹ لیں گے سائز چھوٹا یا بڑا جس طرح کبھی آپ کو پسند ہے آپ کٹ سکتے ہیں یہاں سے اس طریقے سے اس طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے کٹ لگائیں گے اور اس کو کٹ لیں گے یہ سب میں کٹ رہا ہوں پھر ملتا ہوں آپ سے یہ لیں جی بھنڈی کو ہم نے کٹ لیا جس کا وزن پانچ سو گرام تھا چیرہ لہا کے گل سمجھا رہی ہے ٹیسٹی بھنڈی بنانے کے لیے میں آپ کو یونیک ریسپی دے رہا ہوں جدید طریقہ بتا رہا ہوں جس سے بھنڈی لیس دار بھی نہیں بنیں گی آپ کو اس کے اندر املی کا پلپ ڈالنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی آپ کو اس کے اندر سویا ساس ڈالنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی جو کہتے ہیں کہ بھنڈی بادی ہون دی ہے پیٹ خراب کر دن دی ہے پیٹ میں درد کرتی ہے وہ بھی الحمدللہ نہیں ہوگا بلکل ٹیسٹی بنے گی کمال کی بنے گی لیس دار بھی نہیں بنیں گی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے بھنڈی کو ٹیسٹ فل بنانے کیلئے سبز مرچیں جو پانچ سے چھے عدد ہیں ہمارے پاس اس طریقے سے چوپر میں ڈالیں گے اور ہم یہاں پہ ہمارے پاس آٹھ جوے لیسن کے یہ چوپر میں ڈالیں گے دو انچ کا ٹکڑا درک کا ٹھیک ہو گیا یہ ڈالیں گے جب آپ یہ چیزیں ڈالیں گے تو آپ کی بھنڈی جس کو کہتے ہیں کہ بکرے دیاں پوٹھ دیاں بوٹیاں کھا رہے ہو اس کو ہم اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم چوپ کر لیتے ہیں یہ لیں جیس کے ساتھ کا ایک پین لے لیں گے اس کے اندر ہم فور ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس انہ کے ٹھیک ہو گیا فلیم کو آن کر دیں گے گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے یہ جو ہم نے لیسا ندرک اور سبز مرچوں کو چوب کیا تھا یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ہم اس کو ایک سے ڈیڈ منٹ اچھے طریقے سے روست کر لیں گے ٹھیک ہو گیا یہ اس طریقے سے فلیم میڈیم رہے گا یہ لیں جی اس ٹائم پہ آکے جب اس کی ہم نے بنائی کی ایک سے ڈیڈ منٹ کی اس ٹائم پہ آکے ہم اس کے اندر شامل کریں گے ون ٹیبل سپون خوشک دھنیا پوڈر اس طریقے سے نمک ون ٹی سپون یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور بلیک پیپر ون ٹی سپون کالی مرچیں پیسیوں یہاں یہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہلا دیں گے اب کیا کریں گے مکس کرنے کے بعد یہ سب چیزیں اس طریقے سے دیکھیں بنائی بھی سا ساتھ ہو رہی ہے اب اس کے اندر ہم بھنڈی کو شامل کر دیں گے جب آپ اس ٹائم پہ آکے بھنڈی کو شامل کریں گے الحمدللہ بھنڈی بادی نہیں رہے گی ٹیسٹ فل بنیں گی آپ کے پیٹ میں درد نہیں کرے گی آپ ازما کے دیکھ لیجئے گا اور آپ کہیں گے کہ بار بار بابا جی ریسپی تک کوئی نمی کاٹ کے لائے ہو آپ سرچ کر لیں پوری یوٹیوب پہ کہیں پہ ایسی ریسپی نہیں ہوگی اب ہم اس کو چار منٹ تاک اچھے طریقے سے اس مثالے کے ساتھ بنائی کریں گے یہ لیں جی چار منٹ ہم نے مثالے کے ساتھ اچھے طریقے سے بھنڈی کی بنائی کر لی اس ٹائم پہ آکے دم والا فلیم کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون دہی کے شامل کریں گے بابا جی یہ کی کارتے پہ ہو دہی ڈالنے سے آپ کی بھنڈی ٹوٹے گی بھی نہیں ڈھلی ڈھلی بھی نہیں بنیں گی لیس دار بھی نہیں بنیں گی آپ کو سویا ساس وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹو ٹیبل سپون دہی انف رہے گی آدھا کلو میں ٹھیک ہو گیا اس کو اس طریقے سے ہم دہی کے ساتھ ایک سے ڈیڑھ منٹ کوک کریں گے باب یہ لیں جی الحمدللہ ہم نے اچھے طریقے سے دہی ڈال کے ایک سے ڈیڑھ منٹ کوک کیا اچھا دہی ڈالنے سے اس کی شیپ شکل اسی طریقے سے رہے گی ٹھیک ہو گیا لیس دار بھی جس طرح پہلے بتائیں نہیں بنیں گی اگر آپ تھوڑا سا کام استعمال کرتے ہیں تو دو تین ٹیبل سپون کام کر لیں بس ان نہیں ہو سکتا ہے گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب یہ دوسرا کام آپ کو بتا رہا ہوں دوسرے پین میں ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس دو پیاس تھے بڑے سائز کی ہم نے اس طریقے سے ان کو سلائس میں کاٹ لیا شامل کر دیں گے آپ دیکھتے جائیں یونیک طریقے ہیں کہ نہیں ساتھ میں ہمارے پاس تین ادر ٹیماتر تھے ان کو اس طریقے سے کاٹ لیا شامل کر دیں گے بابا جی ہے طریقہ تو پہلے دفعہ بیکھیا ہے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے آپ کا دل چاہے آپ اس کو کور کر دیں آپ کا دل چاہے کور نہ کریں ہمارا مقصد ہے کہ پیاز اور ٹیماتر کو سوفٹ کرنا یک جان کرنا ٹھیک ہو گیا میں اس کو کور کر دوں گا تین سے چار منٹ کے لئے اور پھر اس کے بعد آپ سے ملوں گا فلیم میڈیم رہے گا دونوں چیزیں آپس میں مل جائیں کمبائن ہو جائیں اور نرم ہو جائیں اس کے بعد ملتے ہیں یہ لیں جی تقریباً چار سے پانچ منٹ ہوئے میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا پانی شانی نہیں دف دینا پیاز بھی سارے پانی ہے پیاز کے اندر ٹیماتر میں بھی سارا پانی ہے یہ اپنے ہی پانی میں ٹینڈر ہوگئے سوفٹ ہوگئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ آکے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ریڈ چلی پورڈر سرخ میرچی ون ٹی سپون اس طریقے سے حلدی اس کے کلر کے لئے ون فورٹ ٹی سپون نمک حسب ضرورت یا اپنے ٹیسٹ کے سافت سے میں ون فورٹ ٹی سپون اس ٹائم دوبارہ سے ڈال رہا ہوں اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اس طریقے سے مکس کرنے کے بعد دو سے ڈھائی منٹ کے لئے مزید کور کر دیں گے تاکہ مثالوں کا کچھا پان دور ہو جائے یہ لیں جی دو سے تین منٹ ہم نے مزید کور کر کے رکھ دیا کچھا پان بھی دور ہو گیا مرچوں کا نمک کا کوئی مسئلہ نہیں بنا الحمدللہ یہ دیکھیں اس ٹائم پہ آکے یہ جو بھنڈیم نے یہاں رکھی ہوئی تھی اس کو اس میں شیفٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائے 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 ہونے نال موہج پانی گل نہیں سمجھا رہی اچھے طریقے سے پین کو کلیر کرا لیں گے اور اب ہم اس کو تین سے چار منٹ پیاز ٹیماتروں کے ساتھ بھنڈی کو بھنائی کریں گے کور نہیں دیں گے فلیم کو میڈیم کر دیں گے یہ لیں جی ہم نے اچھے طریقے سے بھنائی کر لی پیاز اور ٹیماتر کی مثالے کے ساتھ بھنڈی کو اچھے طریقے سے بھون لیا ٹھیک ہو گیا تقریباً چار منٹ ہم نے بنائی کی میڈیم فلیم پہ دم والے فلیم پہ لے آئیں گے اوپر سے کور لگا دیں گے پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے یہ لیں جی پانچ منٹ ہم نے دم پہ رکھا کور کو اٹھانے لگے ہیں اس طریقے سے ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس طریقے سے آپ نے بھنڈی ضرور ٹرائی کرنی ہے لازمی ٹرائی کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اور کومنٹ بکس میں پھر مجھے بتانا ہے کہ کیسی بنی گرم سالہ وان ٹی سپون اس ٹائم پہ آکے شامل کر دیں گے فلیم کو بند کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے سبحان اللہ خوشبودار بھنڈی بنیں گی پیاری سی پلیٹ میں اس کو ڈی شاوٹ کریں گے اس طریقے سے اس طریقے سے تھوڑا سا اس کو سیٹ کر دیں گے اور اب اس کو آپ تنور والی روٹی کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں اچار کے ساتھ لیں ساتھ بہت ٹیسٹ فول اور کمال کی بنے گی نزدیک سے دکھاؤں یہ دیکھیں میرے بھائیوں اگر یہ یونیک سی فٹا فٹ سے بننے والی بھنڈی کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا آپ لوگوں کی دعاوں کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ